السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو بھئی نینہ کی ویڈیو آئی سلمہ کی بھی ویڈیو آئی جس سے پتا چلا کہ نینہ گئی ہے سعودی اور سلمہ کو بھی جائر سی بات ہے پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ نینہ آ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پہ لوگ بیٹھ کے ان کے لیے لڑتے ہیں اپنے جو ٹھیک ٹھا کرستے رہتے وہ خراب کر دیتے کسی سے بھی جائر سی بات ہے کہ نینہ کے خلاف میں نے بولی کیوں بولی کیونکہ نینہ نے جو وائسوں کا ڈراما کی مجھے لگا کہ اس نے نینہ سلمہ کو دھوکا دیئے ٹھیک ہے میں نے نینہ کے خلاف بولی اور اب جو ویڈیو آئی ہے اس میں دیکھنے کے لیے ملا میں نے ہی نہیں بلکہ بہت جنہیں نے سلمہ کی سپورٹ میں بول کے اور نینہ کے خلاف گئے تھے کہ وہ اسے وغیرہ اس نے آگے کی ہے یا جو بھی بات اس میں سلمہ کر رہی ہے اب باتی کو لے کے تو نینہ جواب کیوں نہیں دے رہی ہے یہ ساری باتوں کو لے کے لوگوں نے آواز اٹھائی نینہ کو خوب مطلب جم کے جواب دیئے اور آج جو ویڈیو آئی ہے اس کے اندر دیکھنے کے لیے مل رہا ہے کہ نینہ سعودی گئی ہے نائی تو سلمہ نے پہلے سے کسی کو انفارم کی بتائی اور نائی تو نینہ تو خیر چلو اس کا تو سرپرائز تھا اور سلمہ نے اس کا سرپرائز پورا پورا رکھنے کی پوری کوشش بھی کی اور رکھی بھی مجھے یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ جو لوگ ان کو ڈستے ہیں پھر یہ لوگ جا کے انہی کے پاس میں بیٹھ جاتے ہیں انہی کو اپنا رکھتے دار بنا لیتے ہیں جبکہ ایسی ایسی باتیں پتا ہے مجھے تو کہ نینہ وہاں پہ گئی تھی تو کیا کر کے آئی تھی وہاں سے آنے کے بعد میں اس نے کس طرح سے سلمہ کو دھکا دی تھی ستارہ کے لیے ویڈیو بنائی تھی اس کی ماں نے جو سعودی جا کے آئی تھی وہاں سے آنے کے بعد میں بولی تھی کہ ہم سلمہ کو سپورٹ نہیں کر رہے یاد ہے نا آپ لوگوں کو کہ بھول گئے اور انہی لوگوں کو سلمہ پھر سے گوز میں بٹھا رہی ہے مطلب یہاں پہ کیا ہم کیا سنڈی لگی ہوئی ہے ہمارے سر پہ مطلب کیا ہے بے وکب بنا رہے ہو جو لوگ تم لوگوں کو ڈھستے ہیں پھر تم لوگ اسی کو لے کے گوز میں بیٹھ جاتے ہو اور جو لوگ تمہارے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں تمہارے حق میں بولتے ہیں تم لوگ ان کے لیے تو کبھی ایک لفظ نہیں بولتے ہو مطلب یہ کیا ہو رہا ہے مل کے ڈراما کرتے ہو ایک دوسرے کو بتا کے سکریپ دے کے ڈراما کرتے ہو مجھے اتنا برا لگا تھا کہ جب لوگ اس کے بچہ ہونے کے ٹیم پہ سعودی گئے تھے تو سلمہ نے ان کو بٹھا کے کھلائی گمائی فیرائی ان کو گیفٹ دی مطلب جتنا اس نے ستارہ کے لیے کی تھی پٹارہ کے لیے اتنا اس نے نینہ اور کی ماں کے لیے کی تھی اور جب آنے کے بعد میں دونوں ماں بیٹی نے سلمہ کو دھکا دیے اس کے بعد میں مجھے بہت برا لگا یاد ہے نا آپ لوگوں کو میں نے لائیو میں بھی بولی تھی کہ سلمہ کا نمکی حرام ہے جو جا کے آتا ہے نا سلمہ کے نمک میں ہے نا ایسی کوئی چیز ہے کہ جو کھا کے آتا ہے وہ نمک حرام بن جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں ہم نے کیوں بولی تھی ہم نے وہ لائیویں کیوں کی تھی کیونکہ یہ نینہ ان لوگوں نے وہاں سے آکے سلمہ کے خلاف بولے تھے ان لوگوں نے سلمہ کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کیے تھے پیچھے سے بھی یہ لوگوں نے کچھ باتیں کیے تھے سلمہ نے بھی کچھ سچائیاں بتائی تھی ان کی کہ کس طرح سے ان لوگ جا کے مذہب کے کیا ہی بولوں آپ اور پھر وہی کو گودھ میں لے کے بیٹھ گئی اسی کو گسالی گھر میں وہ عورت وہاں سے جا کے آنے کے بعد میں اس کے گھر کی باتیں ہی در ادھر بتا رہی تھی کہ ان لوگ خوش ہے ان لوگ یہ کھرید رہے یہ کر رہے وہ کر رہے اور پھر انہی کو گودھ میں لے کے بیٹھ گئی تو یہاں پہ ہم کوئی سی تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں پھر تو اچھی بات ہے ایک دوسرے کی بجاتے رہو ہم لوگ تو کسی کو نہیں سپورٹ کر رہے ہیں بیوکوف سمجھ کے رکھے کہ سب کے سب نے جب بھی کوئی بندہ اگر کہ کوئی چیزیں سلمہ کی لے کے آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انٹریوز کروانے والی یہ نینہ تھی نینہ نے سلمہ کا نمبر دی تھی نینہ نے اس کو بولی تھی ہاں اس کے اوپر بھروسہ کرو یہ بندہ سہیے اس سے بات کرو یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہے کہ نینہ کی وجہ سے سلمہ کی اتنی باتیں ہوئی سلمہ کی چیزیں نکل نکل کے آئی پھر وہی نینہ کو گودھ میں بٹھا کے بیٹھ گئی بھئی کسی کو اچھا لگے برا لگے مجھے بہت برا لگے تو پھر تو وہ باتیں بھی سچ ہیں نا سولہ والی آج نینہ کو اگر یہ گودھ میں بٹھا سکتی ہے نینہ جا کے اس کے خلاف بیان دے رہی تھی سہی پٹارا کو اچھا بول رہی تھی وہ کہ نہیں ہم تو کھلی پکٹ کا نا بڑی باجی کے چکر میں آ کے ہم نے وہ باتیں کر لی تھی لیکن نہیں ہمارے پاس میں کوئی پروف نہیں تھا تو پٹارا سچھی ہے یہ والا لوگوں کا ویڈیو تھا یہ والا ان کا بیان تھا شاید وہ ویڈیو میں نے سمال کے رکھی ہوں گی نا تو میں لگا دوں گی جا کے دیکھ لینا اس طرح سے یہ عورت نے ویڈیو بنائی تھی نینہ نے اور پھر یہ بیٹھ کے اس کو سرپرائز دے رہی ہے اس کو جا کے ائرپورٹ پہ سریف سیب کر کے لے کر آ رہی ہے تالیاں ہونی چاہیے بھئی کل کو پتہ چلیں گا کہ پٹارا سعودی جا رہی ہے جیسے کہ لوگوں نے ابھی جب کالیشیا میں بولے ہیں کہ سعودی چلیں گے اب ہمرا کی تیاری کریں گے پھر یہ پٹارا کو بھی ریسیف کرنے چلے جائیں گی اور ڈراما تو مجھے وہاں پہ دیکھنے کے لیے ملا کہ امی نہیں گئی ہے نینہ کو ریسیف کرنے وا 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 امی کتا اچھا ڈراما کھیل رہے ہو سارا پری پلانڈ ہے نا پھر سے تو گاؤں میں یہی نینہ تمہارے گھر میں کمبل کے نیچے چھپی ہوئی تھی جیکن یہاں پہ ائرپورٹ پہ اپنا تھوبڑا دکھانے کے لیے شرم آ رہی تھی گئی تو یہ بھی ہوئیں گی لینے کے لیے لیکن دکھائی نہیں تاکہ آڈینس کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم سب ایک ہے نا ارے بس کر دو تھوڑی سی نا شرم کر لو یہی لوگ بیٹھ کے تم لوگوں کو گندہ کرتے ہیں لوگ تمہارے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں پھر تم لوگ سب ایک ہو جاتے ہو لڑنے والے بے وکوف ہے کیا سیم چیزیں آپ لوگ پٹارا کی بھی دیکھ لو یہ پٹارا کی اممہ کے پاس میں گسی تھی نا کمبل کے نیچے پٹارا کو ڈی فیم کرنے والی کون تھی یہی نیچ تھی اینا اسی نے بتائی تھی کہ گولی لے کے دیئے چھوڑ کے آیا اس کا آزبین پھر اس کو پٹارا نے گھر میں بھی گسالی اس سے باتیں بھی کرتی ہے پیچھے سے لیکن آڈیونس کو نہیں دکھاتی ہے وہ ہی ندیم تھا نا جس نے بولا تھا کہ ہاں میری بہن ہے اس ہی ہے میری بڑی بہن کی جندگی خراب کی وہ ندیم کو بھی اس نے گھر میں گسالی پٹارا نے کتنے لوگ تھے جن کے خلاب تھے پٹارا کے اس کے بچوں کے اس کے حسبین کے لیکن سب سے سلا ہو گئی مطلب کہ لڑنے والے بے وکوف ہیں اس ٹائن لینے والے بے وکوف ہیں نا مطلب تمہارے لیے لوگ گالیاں دے گالیاں کھائے بدوائیں کھائے بدوائیں دے اور تم لوگ سب کی سلا ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو ریسیب کرتے ہو ایک دوسرے کو گھر میں گساتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ میں کانا کھاتے ہو اب دیکھ لو یہ جو بابر دلبر کی جو فیملی اکبر فیملی یہ لوگوں سے کتنی گالیاں ان لوگوں نے کھلوائی مطلب کہ پٹارا نے اپنے سپورٹروں سے ان کو کتنی گالیاں کھلوائی ڈیڈی کی وائس آئی سارا کچھ ہوا یہاں سمیرہ نے اس کی پول پٹیاں کھولی تھی ویڈیو لگا کے جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ ہاں اس نے چار گھنٹے نکال کے آئی ہے جیجہ کے ساتھ میں وہ بھی ایک ہفتہ تلق کے یہ سب باتیں ہوئی تھی مطلب پکی پروف ہوئی تھی اب بتاؤ کہ وہی لوگوں کو پورے ٹبر کو یہ اسلام آباد میں شکٹ کر رہی ہے اور وہی بابر جس کی بیوی نے پول پٹیاں کھولی تھی وہی بابر کو پٹارا اپنا گھر دیئے رہنے کے لیے کہ آکے ادھر رہو بتاؤ کہاں مطلب وہ لوگ اسٹینڈ کرتے ہیں جو لوگوں نے ان کے لیے آوازیں اٹھائی تھی بدوائیں کھائی تھی گالیاں کھائی تھی بدوائیں دی تھی گالیاں دی تھی کہاں ان لوگوں کی جگہ بنتی ہے بتاؤ کہاں گئی مطلب ان کی جگہ اب دیکھو کہ بولتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ میں کیا وفاداری نہیں کرتے ہیں ہاں لوگ ان کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے اب آپ لوگ بتاؤ ان لوگ خود وفاداری کرتے ہیں کسی کے ساتھ یا ان لوگ خود کے ساتھ میں وفاداری کرتے ہیں اب آپ لوگ بتاؤ پچھلی بار نینہ گئی تھی واپس آنے کے بعد میں اس نے دھوکہ دی ہم نے نینہ کا ساتھ چھوڑ دیئے ہم نے نینہ کو خوب دھوئے اس نے پھر نینہ کو گسا لی پھر نینہ واپس آنے کے بعد پھر کریں گی کیا کرے ہم پھر سے نینہ کو گالیاں دیں گے نا بھائی کیوں دیں گے جب ان کو خود کوئی بار بار ہے کہ جگہ سے ڈسنے کا سوک ہے تو ڈسے جائے نا ہم کیوں بولیں گے اب تو ایسا لگ رہے کہ بس کچھ دنوں میں پٹارا کا اور ان کا بھی یہی ہوگا پٹارا کو بھی یہ ریسیب کرنے چلے جائیں گی پٹارا کے ساتھ میں بھی اسی طرح سے ویڈیو بنیں گی ہے نا پھر ہماری وہ جو اتنی جو محنت تھی اتنا جو ہم نے کیے تھے تو وہ ساری چیزیں کہاں جاتی ہیں تو پھر تو بات یہی آتی ہے نا کہ جب اتنا دو سال کے بعد میں آپ لوگوں کو سلا کرنا ہے سارا کچھ بھول جانا ہے تو پہلے ہی دن بھول جاؤ پہلے ہی دن سلا کر لو جب آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے سے نہیں ہوگا یہ دسمنی تو پھر پہلے ہی چھوڑ دو نا لے کر ہی مت آؤ آڈینس میں پاگل مت بناؤ کسی کو بھی پہلے ہی آپس میں سلا کر لو بات کر لو تھوڑے دن بات بند رکھو پھر مل جاؤ کم سے کم وہ لوگوں کو ہٹ نہیں ہوگا جو لوگ آپ کے لئے کھڑے جو لوگ آپ کے لئے آواز اٹھا رہے جو رو رو کے نمازوں میں آپ کے لئے دعا مانگ رہے جو آپ کی فکر میں پوری پوری رات نہیں سوئے کم سے کم ان کو تو ہٹ نہیں ہوگا اب یہاں پہ ایک بات کے اپر گوھر کرو فلسطن کے اپر ہوا تھا پٹارا نے کوئی آواز نہیں اٹھائی نہ کوئی کمیونٹی لگائی نہ کوئی ویڈیو کچھ بھی نہیں جب لوگوں نے بہت ٹرول کی ہے اس کو نا تو پھر اس نے خوب عیاشی کر لینے کے بعد خوب خرچہ کر لینے کے بعد بڑے منا لینے کے بعد خوب اچھے سے اس نے اپنے بچوں کا بڑے منا ہی تارا کچھ کی اس کے بعد میں پھر اس نے بول دی کہ ہاں بھائی فلسطن کے لئے نا مجھے دھوک ہے بڑا احسان کی اس نے بول کے اور اب سلمہ کی بات کروں تو آپ لوگ بتاؤ یہ جو گھٹیا عورتیں ہیں پٹارا کی جو سپورٹر ہیں ان کے کوئی مرتے ہیں ان کا کچھ ہوتا ہے تو فوراں سے کمیونٹی لگ جاتی ہے فوراں سے ان کے لئے دعائیں ہو جاتی ہے لیکن یہ جو ابھی انڈیا میں ہوا ہے کولکتہ کیس کیا دونوں بہنوں میں سے کسی نے بھی آواز اٹھائی مجھے یہ چیز کا بہت برا لگائے کہ پٹارا سے تو چلو امید ہی نہیں ہے لیکن سلمہ نے بھی آواز نہیں اٹھائی سلمہ نے بھی ایک کمیونٹی نہیں لگائی سلمہ نے بھی ایک بار نہیں بولی اپنے ویڈیو میں آکے ایک سپیشل ویڈیو اس کے لئے بھی بنا سکتی تھی لیکن نہیں بنائی میں نے ویڈیو چیک کی ہوں مجھے نہیں ملی ویڈیو اگر بنائی ہے تو پلیس مجھے سینڈ کر دینا کہ مجھے کہیں پہ نجر نہیں آئی اس طرح کا ٹائٹل تھامنیل نہیں نجر آیا کہ کولکتہ میں جو ہوا ہے تو اس بچی کے لئے سلمہ نے کچھ بولی ہوئیں گی یہ اتھی عورتوں کے لئے آکے بول لیتی ہے چلو ہمارے لئے ہم سپوٹروں کے لئے نہیں بولی کم سے کم آئی تھی کوئی چیز ہوئے تب تو بول لے یا اپنے خود کے لئے تو بول لے وہ ویس آئی جو لوگوں نے اتنا ٹرول کیے اتنی گالیاں دیے اتنے الزام لگائے بچوں پہ تک کے بات کر لیے کہ یہ بچی اس کی ہے تو وہ بھی سلمہ نے آئی جواب دینے تو وہ بھی اس نے آکے ان کا مو نہیں توڑی چلو وہ بھی ہم چھوڑ دیتے لیکن یہ جو کیس ہوا ہے اس کے لئے بھی بہت ہٹ ہوا ہے میں کوئی اس بات کو لے کے وہ نتاشا وقاس کو تم اپنی کمیونٹیاں پہ لگا رہی ہو کمالے میں کو تو یہی نہیں سمجھ میں آتا ہے نتاشا کو ان کی ضرورت ہے کہ ان کو نتاشا کی ضرورت ہے آئے دن ان کو کمیونٹیاں پہ لگا دیتی ہے لیکن جو چیچ کے لئے آواز اٹھانی چیز وہ چیچ کے لئے نہیں اٹھاتی آواز کیوں خود کے لئے آواز کیوں نہیں اٹھاتی جو تمہارے لئے اتنا لڑے گالیاں کھائے ان کے ساتھ میں کیا کیا نہیں ہو جاتا ہے لیکن کبھی آواز نہیں اٹھاتی ہے کبھی ایک میسیج نہیں ہے کمیونٹی نہیں ہے ایک ویڈیو نہیں اچھ نہیں آتا ہے ایسے ایرے گہرے نٹو خیروں کے لئے تو برابر بیٹ جاتی ہے یہ بولنے کے لئے اور اتنا سب ہو جاتا ہے جو انڈیا سے تم لوگوں کو ویوز مل رہے ہیں سپورٹ مل رہے ہیں پیار مل رہے ہیں جن کے ووچنگ سے آپ لوگوں کے ڈالر بن رہے ہیں آپ کے بچے روٹی کھا رہے ہیں کپڑا پہن رہے ہیں گھوم رہے ہو پیر رہے ہو ادھر پہ اگر کچھ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے موز سے آواز نہیں نکلتی ہے آپ لوگ دکھ نہیں جتا سکتے ہو آپ لوگ دعا نہیں مان سکتے ہو کمال ہے یار ہینہ خان کی نیوز آئی تھی تو انہوں نے ٹائٹل لگا دیئے تھے بہت دوک ہوا لوگ دیکھنے کے لئے پہنچ ہوئے کیا دوک ہو گیا ان کو تو پتہ چلا ہیرا کا ہینہ خان کے لئے ان کو دوک ہوا ہے اور یہ ان کے لئے دعائیں مانگ رہی تھی مطلب وہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ ایک ایکٹریس ہے لوگ ان کو جانتے ہیں اس کے لئے یا آپ کو اس طرح کے پچڑے میں ہی نہیں پڑھنا ہے جو ابھی کلکتہ میں ہوا ہے یا کیا تھنکنگ ہے یہ نہیں سمجھ آئی مجھے کہ مطلب کہ دونوں میں سے ایک بھی بہن نے نہیں بولی نا ایک نے بھی نہیں اور وہ نینا اس کی ویڈیو بھی میں نے آج کی دیکھی بتا رہی تھی پلین کا کچھ ہو گیا اس میں تیس پہنچیس لوگ گجر گئے اس کا جکر کر لی ہے تم لوگ نے لیکن کلکتہ میں جو ہوا جو بچی کے ساتھ میں ہوا جت طرح سے ہوا اس کا جکر نہیں کی کیا انسانیت ہے مطلب کہ ہم یہاں پہ کسی کے دکھ میں دکھی ہو کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں گالیاں کھا رہے ہیں چینلیں پر بات کر رہے ہیں میں اپنی تھی بات نہیں کر رہی ہوں سب ہی کی کر رہی ہوں جو بھی جتنے بھی یوٹیوب پہ ہے سب کی بات کر رہی ہوں میں چاہے وہ کسی کا ہٹر ہو سپورٹر ہو یا وہ کسی کا بھی سپورٹر ہو مطلب اگر ہم کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا دھوک دیکھ کے ہم سپورٹ کر رہے نا مطلعہ وہ بندی کا دھوک دھوک ہے اور کسی کا دھوک دھوک نہیں ہے نا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سارا دنیا کا سارا جتنا بھی دھوک ہے نا سب ان کے اندر ہے براکہ کسی اور کو کوئی دھوک نہیں ہے کسی اور کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائیں گا کوئی دھوک جائر نہیں کریں گا کوئی نہیں بتائیں گا بس ان کے دھوک کے لیے نا سب جنہیں کھڑے ہو جاؤ یہ کسی کے دکھ کے لیے نہیں کھڑے ہوئیں گے کتنے بچوں کے اوپر باتیں ہوئی کیا کیا ہوا لیکن دونوں بہن میں سے کسی نے نہیں آواز اٹھائی جرہ بھی نہیں بولا گیا کہ نہیں بچوں پہ بات نہیں کرو مطلب کہ میرے بچوں پہ بات ہوگی میرے پہ بات ہوگی میرا گھر برباد ہوگا تو میں آگے آؤں گی ورنہ تو پھر میں نہیں آگے آؤں گی کس طرح کا ایک دونوں بہنوں کا ایک کی بات نہیں کر رہی بہت دکھو ہے میرے کو میں دو تین دن سے انتظار کر رہی ہوں کہ اب آئیں گی کمیونٹی اب آئیں گی ویڈیو اب آئیں گی اب آئیں گی سپیشل ویڈیو آئیں گی اس کے لیے لیکن نہیں آئی خیر کوئی بات نہیں جو دکھ تھا جو برا لگا وہ میں نے بول دی کسی کو اچھا لگے برا لگے وہ میرا کنسنٹ نہیں ہے مجھے جو برا لگیں گا میں بولوں گی جو صحیح لگیں گا وہ بھی بولوں گی اور جس طرح سے ثلما اپنے پیروں پہ کلاڑی خود مار رہی ہے تو آگے سے میں تو ان چیزوں کو لے کے بلکل بھی سپورٹ نہیں کروں گی دو دن پہلے دو دن پہلے بھی نہیں ہاں دو دن پہلے جو گونچو نے ویڈیو بنایا ہے عورتوں کے اوپر اس کے اوپر بھی کسی کا کوئی ریاکشن نہیں آیا پورے خاندان میں سے کسی کا نہیں آیا کہ گونچو تنہیں غلط کیا ہے عورتوں پہ بھلے ہی کسی کے اوپر بھی کیا ہو کسی کا نہیں آیا دلبر نے بھی پہلے یہ گندی عرکتیں بہت بار کیا کسی کا نہیں آیا لیکن جب ان کی عورتوں کے اوپر آدمی لوگ بات کرنے بیٹھے تو یہ آ جاتے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تم لوگ ہی عورتیں ہو دوسرے عورتیں نہیں ہیں تمہارے ہی بچے بچے دوسروں کے بچے بچے نہیں ہیں بہت دوگلی دنیا ہے سچ میں وہ بولتے ہیں اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا میں میرا دیکھوں گی میں میرے لیے جیوں گی میں میرے لیے لڑوں گی باقی یہی چل رہے واقعی میں یہی چل رہے خیر اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہوگی تو سوری لیکن دکھاوے کی سپورٹ دکھاوے کی محبت اور پیڈ سپورٹر یہ سب تو میں ہوں نہیں تو جو برا لگیں گا وہ جرور بولوں گی سوری اگر کسی کو بولوں گی بھی نا کہ برا لگیں گا تو سوری تو وہ صرف اور صرف ان لوگوں کو جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں جو میرے سے پیار کرتے ہیں باقی کسی کو بھی نہیں تو چلے ویڈیو کو یہی پہ اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر رات کو لائک بھی کروں گی لائک میں بھی بات ہوگی تو آپ سب جرور آنا اور جو بھی آپ لوگوں کا پوائنٹ آف یو ہے آپ لوگ بھی جرور دینا اور ویڈیو کیسی لگی کمینٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر